موسیقی ہمارے حکومتی اداروں میں پی آئیہ کے بعد اگر کوئی دوسرا بڑھا ڈوبتاوا جہاز تھا جو پستی کی گہرائی میں گرتا چلا جا رہا تھا تو وہ پی ٹی وی خسارے کی وجہ سے پی ٹی وی کی حالت تو یہاں تک پہنچ گی کہ خراجات پورا کرنے کے لیے لائسنس فیس کو بھی ایک دم 35 روپے سے 100 روپے کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا تھا لیکن عوام کے بلبلانے پہ حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا پھر وزیراعظم عمران خان کے ایک فیصلے نے پاکستان میں پی ٹی وی کو اپنی تاریخ میں ہی ایک نئی مسائل قائم کر دی اور وہ فیصلہ تھا کہ پاکستانی عوام کو اردگال جیسا تاریخی ڈراما دکھایا جائے اور جب سے عمران خان کی فرمائش پر ڈراما اردگال غازی پی ٹی وی پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے تو ماضی کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے اس ڈرامے نے نہ صرف پی ٹی وی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا بلکہ پی ٹی وی اور ٹی آر ٹی کے درمیان مستقبل میں مشترکہ پروڈکشن کی بھی راہ ہم بار کر دی جس دن سے اس ڈرامے کو نشر کرنا شروع کیا گیا تو پہلے سولہ گھنٹے میں ڈرامے کی پہلی کس کو دو لاک چونتی سہار افراد نے دیکھا جبکہ پی ٹی وی ہوم کے یوٹیوب چینل پہ دیکھنے والوں کی تعداد میں ایک ہی دن میں چالیس ہزار پہ اضافہ ہوا اور اسی روز ٹویٹر پہ بھی مسلسل پانچ گھنٹے تک یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا اور دکل کازی کے نام سے جو یوٹیوب چینل پی ٹی وی نے بنایا اس پہ صرف پندرہ روز میں ایک ملین سبسکرائبز ہو گئے اور اس وقت صرف تین ماہ کے دورانیے میں اس کے سبسکرائبز سیون پوائنٹ ایٹ سیون ملین ہو چکے ہیں اور اس چینل پہ کوئی بھی ایک ایسی ویڈیو نہیں ہے جس کے ویوز پانچ اچھے ملین سے کم ہو اس ڈرامے نے پاک سار نے تمام ریکارڈز توڑ دی ہے ٹویٹر پہ ابھی بھی اس ڈرامے نے اپنی ٹرینڈنگ قائم کی بھی ہے جو اس ڈرامے کو ایک ایسے ریکارڈ کی جانب لے کے دیا رہی ہے جسے شاید توڑنا ممکن نہ ہو سکے لیکن سوال یہ ہے کہ پی ٹوی کو ڈراما اردوگل غازی دکھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی جی وہ پی ٹوی جس کے ڈرامے ایک زمانے میں دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہوا کرتے تھے ایک طرف کنہائیاں دوب کنارے انکل ورفی وارس یہ ایسے تفریحی ڈرامے تھے دوسری طرف تاریخی ڈرامے جیسے بابر لبیک آخری جٹان یہ ڈرامے ہماری ٹیلی ویژن انڈسٹری کی شان اور دنیا بھر میں مقبول تھے وارس جیسے ڈراما جو کہ انڈیا کی ایکٹنگ اکیڈوی میں خاص طور پر دکھایا جاتا تھا وہ بھی پی ٹوی کی پروڈکشن تھا پھر ایسا ہوا کہ پاکستانی ڈرامے اپنا وہ میار پر قرار نہیں رکھ سکے اور عوام اپنے ہی ڈراموں سے دور ہو گئی حقیقت یہ ہے کہ صرف پی ٹوی ہی نہیں پرائیوٹ چلز بھی جو ڈرامے دکھائی جا رہے ہیں ان کو اتنی پذیرائی نہیں مل رہی جتنی کہ تو ڈرامے اردگل گازی کو ملی آخر اس کی وجہ کیا ویسے تو ہمارے ایکٹرز رائٹرز اور ڈریکٹرز کہتے ہیں کہ وہ تو انہی موضوعات پر ڈرامے لکھتے اور بناتے ہیں جو عوام پسند کرتی ہے اگر ایسا ہے تو پھر تو ہماری عوام کو اردگل ڈرامے کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا اسے اتنا پسند نہیں کرنا چاہیے تھا جتنا کیا گیا لیکن اگر عوام اپنے پاکستانی ڈرامے چھوڑ کر عردگل گازی کو اتنی زیادہ پسند کریں تو پھر اس کی کوئن اپ بھی تو وجہ ضرور ہے اور وجہ ہمارے چینلز پر چلنے والا کانٹینٹ ہے صبح کے ماننگ شو سے لے کے رات تک جو ڈرامے دکھائی جاتے ہیں ان میں ہمارے معاشرے کی ایک عجیب تصویر کشی کی جاتی ہے اے آر وائی کا ایک ڈرامہ جلن جیو پر دیکھیں دیوانگی میں بہت اپنے ملازم کی بیگم پر عاشق ہے ہم ٹی وی پر ڈرامہ پیار کے صدقے میں سوسر اپنی بہو کے پیچھے پاگل ہے دل ربا میں ایک لڑکی کو پانچ لڑکوں کے ساتھ اس کا فیر ہے ڈرامہ محبوب آپ کے قدموں میں لڑکی اپنے دیور پر عاشق ہے جس کو پانے کے لیے وہ جادو ٹونا کر کے دیور کا گھر اجارتی ہے اور پھر اپنے شوہر سے طلاق لے کے دیور سے شادی کر لیتی ہے قربتہ ڈرامہ میں سہیلی نے اپنی ہی دوست کے میاں سے شادی کر دی اور کامیڈی کے نام پر بھی جو جو چھچورہ پند دکھایا جار ہے اس کو دیکھ کر ہسی کم اور رونا زیادہ آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ رائٹرز اور پریڈیوسرز کے پاس شادی طلاق افیر عشق ساس بہو کے چگڑے اور اب جادو ٹونے کے علاوہ کوئی موضوع نہیں رہا جس پر ڈرامہ بن سکے اور اگر ان پر اعتراض کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ڈرامے کے آخر میں تو ہم نے اچھائی والے کرداروں کی جیت دکھا دی ہے نا بھائی تو کوئی ان سے پوچھے کہ اتنے ہفتے ایک برائی دکھا دکھا کر صرف آخری قسط میں اگر ایک اچھائی دکھائیں گے تو اس کا قسط پر کیا خاک افسر ہونا ہے اسی عوام یہ دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکی اور کچھ نیا دیکھنا چاہتے اس لیے جب یہاں انڈین موویز آ کے خوب بزنس کرنے لگتی ہیں کبھی سٹار پلس کے ڈرامے اور اب کچھ سالوں سے ٹرک ڈرامے جو ہیں یا ٹرک ڈرامے ویسے تو ٹرک ڈرامے پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں دکھائی جا رہے تھے لیکن وقت ان کے پرائیویٹ میڈیا پر دکھائی جا رہے تھے تو سب ٹھیک تھا بی ٹی وی پر دکھایا گیا تو کئی فنکاروں کو اس میں مسئلہ ہونا شروع ہو گیا کچھ نہ تو اس کی حمایت کی لیکن فنکاروں کی ایک بہت بڑی تعداد میں اس کی مخالفت شروع کر دی عوام نے ہر طرح کی تنقید سے لا پرواہ ہو کے اس ڈرامے کو خوب سراہا اور اس ڈرامے اورٹوگل گازی میں پاکستانی عوام کو مختلف چیزیں دیکھنے کو ملی جو ہمارے ڈراموں میں کا نظر نہیں آتی سب سے بڑی بات تو یہ کہ ایک تاریخی ڈراما اس میں آپ مسلمانوں کی فتح کی شاندار ہسٹری کو ریپیٹ ہوتے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستانی ڈرامے میں کیا کبھی مرتے وقت کسی کو کلمہ شہادت پڑھتے دکھایا گیا نہیں ہے سب مجھے تو نہیں یاد یہاں تک کہ پاکستان کے حالیہ سب سے مشہور ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کے مرکزی کردار دانش کے بھی مرنے کا سین دکھایا گیا تو اس میں بھی وہ بس اپنی بے وفا بیوی کے غم میں ہی نٹھال ڈائیلوگ پہ ڈائیلوگ بول رہا تھا اس کے علاوہ کیا کبھی پاکستانی ڈراموں میں باجمات نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا شاید مجھے یاد نہیں بلکہ اگر مرد کو نماز پڑھتے دکھایا جائے بھی تو زہرت اور خالی مسجدیں دکھائی جاتی ہیں اور اگر کسی عورت کو نماز پڑھتے دکھایا جائے مطلق ترقیب ہے تو ویسے ہی اب ہماری کتابوں اور ڈراموں سے غائب کرنا شروع ہو گئے کیا کبھی کسی ڈرامے میں ظالم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کو کہا گیا کیا قرآن کی آیات کے موقع مناسبت سے لوگوں کو باترجمہ سمجھایا گیا کیا کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث پڑھ کے سنائی گئی کیا کبھی اسلامی شعار کے مطابق زندگی گزارنے کی ترقیب دی گئی کیا کبھی سلیبی جنگوں کی سازشوں کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسے انہوں نے ہمارے اندر نفاق ڈالا کیا کبھی آپ کو اردگل میں کوئی سنی شیعہ وہابی دیوبندی بریلوی یا اہل عدیث نظر آیا تو ان سب سوالوں کا جواب نہیں جبکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہماری عوام دیکھنا چاہتی ہے لیکن ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ ہم یہ دیکھیں اس ڈرامے کو مسلمانوں میں بڑھتی بھی مقبولیت سے خوفزدہ ہوکے بھارت نے اسے پابندی آیت کر دی جبکہ نیو یورک ٹائمز اس ڈرامے کو اسلامی بم سے تشبیح دے رہا ہے کیونکہ یہ ڈراما مسلمانوں پہ بڑے گہرے نقوش چھوڑا ہے ساتھ ہی جب ہم اپنے ڈراما بنانے والوں سے تقاضہ کرتے ہیں کہ اردگل غازی جیسے ڈرامے بنائیں تو کہتے ہیں حکومت ان کی مالی مدد کریں تو وہ بھی ایسے ڈرامے بنا سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر ہر کام میں حکومت ہی کیوں ضرورت ہے آپ کی رائیوڈ پرڈکشن ہاؤسز ہیں جب ڈرامے بنا کر ان پر منافع کماتے ہیں تو ان میں سے حکومت کو کیا ملتا ہے اگر حکومت کی بات ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ پی ٹی وی کو دوبارہ سے اس لیول پر لے کر آئے کہ یہاں بھی اردگل غازی جیسے ڈرامے بنیں کیونکہ جب اردگل جیسی بڑی بڑی پرڈکشنز ہوں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا دیکھنے والوں کو اچھی تفریق سبہ کاموز کہانیاں اور اپنی تاریخ سے آگئی ملے گی اور بزنس پرائیوٹ پرڈکشنز کا اور گورنمنٹ پرڈکشنز کا وہ بہت زیادہ اوپر جائے گا اور ہر ایک کی مانگ میں اضافہ ہوگا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جتنی انٹرٹینمنٹ انٹرسٹیو سے منسلک لوگ ہیں چاہے وہ اردگل کو فیور کرتے ہیں یا اس کو ڈسون کرتے ہیں دونوں صورتوں میں کیا آپ اتنا مقبول ڈراما بنا کے سامنے لا سکتے ہیں یا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چال میرا نام مباشر لکمان انٹی دنیکس ٹھیک اللہ حافظ موسیقی